آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دلکل میں اور آپ ہے دلکل اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے کوئی ایک ڈکشنری یا ایک کتاب یہ ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی عباس سمجھا ہے سنے میرے پاس مجھے صرف اس سوال کا جواب بھی ہے اب آپ جواب چھپ رہیں گے دو منٹ کے لیے سراط اللہ دین انمتا لئیم راستہ ان پر جن پر تیرا انم ہوا قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پر جن پر تیرا انم ہوا اب میں نے جیسی آیت پڑھی راستہ سورہ فاتح کے اندر ہے راستہ ان پر جن پر تیرا انم ہوا تو میں ہی دیکھنا چاہوں ہوں کہ انم جاتا لوگ کون ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انمتو علیکم و اوفو بیادی اوفی بیادی کن و ای آیا فرابون تو اللہ نے کہا ہمیں ای دین سراط المستقیم ہدایت دے ہمیں سیدھے راستہ کے سراط اللہ دین انمتا علیہم راستہ ان پر ان پر تیرا انم ہوا اور سورہ بکرہ کی چالیس محن کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انمتو علیکم و اوفو بیادی اوفی بیادی کن و ای آیا فرابون تو میرے صاحب سے ہی بنی شایل ہو گئے اینام یافتہ قرآن میں لکھا ہے اینام یافتہ پھر آگے کہتا ہے سورہ فورٹی سیون اسی کی فورٹی سیون ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انمتو علیکم و انی فضلتکم لالعالمین فضلتکم لالعالمین تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دے دی یہ جوز کو دے رکھی ہے کیا یہ جوز ہیں جن کے بعد فضیلت ہے تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی قیامت تک آپ چین نہیں کر سکتے یہ آیت کو جتہ بھی آپ جوز بنا دیں یہودی بنا دیں کچھ بھی بنا دیں آپ لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی ویسی ہے پھر آگے جا کے سورہ فورٹی فائیب میں کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں کتاب دی حکم دی اور نبوت دی بنی اسرائیل میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وید قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل عیسی اسلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل اینی رسول اللہ علیکم میرے رسولوں تمہاری طرف مصدق علیمہ بینہ یدہیے منہ تورات میں تزدیق کر رہا ہوں تورات سے وہ مبشروں بھی رسولی آتی من بعد اسم احمد وہ میرے بات شاہد دے رہا ہوں ایک رسول کی اس کے نام احمد ہوگا تو آگے کیا ہے بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے عیسی اسلام کی سورہ خطاب کر رہا ہے بنی اسرائیل کو پھر کہتا ہے پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں بینات کے ساتھ واضح سیروں مبین انہوں نے کہا دیکھوڑا جادو ہو گیا بنی اسرائیل میں آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ بھی بنی اسرائیل میں ہے کیونکہ عیسی اسلام وہ خطاب کیا عیسی اسلام کو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق علیمہ بینہ یدہ یمیت تورات وہ مبشروں بھی رسولی آتے ہیں من بعد اسم احمد تو احمد جو ہے کس میں آ رہا ہے بنی اسرائیل میں فلمہ جاؤں بالبینات جب وہ آئے بینات کے قالو حادہ سیروں میں انہوں نے کہا دیکھوڑا جادو ہے تو آپ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ میں جادو کر رہا ہوں آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں آئے وہ آپ بنی اسرائیل بھی لے گئے ہیں آپ ہسٹورینز بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں سارے ایم بیئے ان کے اندر ہیں ٹوٹل انکلوٹی محمد رسول اللہ تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو جوز الگ منشن ہے ہود الگ منشن ہے یہود الگ منشن ہے قرآن میں یہود نصارہ الگ لفظ علبی میں الگ جائے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں فضیلت دے رکھی ہے بنی اسرائیل پہ اللہ کہا ہے کتاب بھی ہے بنی اسرائیل پہ حکم بھی ہے نبوت بھی ہے بنی اسرائیل میں اللہ عیسیٰ اسرائیل نے آخری عیسیٰ اسرائیل نے کہا میرے بعد جو آ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے وہ بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل میں جب آیا ہے فلمہ آجاؤں بالبیینات تو قالو حادہ سیروں میں انہوں نے کا کھلا جادو ہے تو بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل چل رہا ہے سارے انبیاءوں بھی وہیں آ رہے ہیں کتاب بھی انہیں دی جاری ہے حکم بھی دی جاری ہے نبوت دی جاری ہے اب آپ نے بنائے بنی اسرائیل جو قرآن میں ہے نہیں آپ نے سارے جو باتیں بتائی ہیں بھائی بنائی ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں اور میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں چل آ رہا ہے ہمیشہ چادو سال کے ہمیشہ وہی لکھا آ رہا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ اور آپ مختلف کتابیں بناتے جائیں بل کہہ کہ یہ چیز ایسے یہ چیز یوں ہیں یہ چیز یوں کرے جائیں چیز کتاب کی بات ہی نہیں کہ میں تو قرآن کی بات کروں میں چیز سے قرآن ہی تو پڑھا ہو کیا پڑھا کتاب کبر لکھا قرآن کی بات کر رہا ہے قرآن مظلہ پڑھا ہے یہ پڑھا ٹھیک ہے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں قرآن اور کتاب میں ایک فرق ہے مجھے ماں سمجھائیے تین کے تھاڑی سوڑ و آپ اپنا سمجھ رہے ہیں تین کے تھاڑی سوڑ آپ تو سمجھنا کوش آرہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں وَمَا كَانَ حَادَ الْقُرْآنِ باتہ نہیں ہے وَمَا كَانَ حَادَ الْقُرْآنِ اَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِن تَزْدِيقَ الَّذِي بَيْنِ يَدَئِ وَتَفْصِيلِ الْكِتَاب قرآن و کتاب کو یہ ایکسپین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کتاب میں کیا فرق ہے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ حَادَ الْقُرْآنِ یہ جو پڑھائی کر رہا ہوں ہیں یہ جو پڑھا پڑھ رہا ہوں ہیں وَمَا كَانَ حَادَ الْقُرْآنِ اَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللہ کے علاوے اس کو بنا ہی سکتا وَلَاكِن تَزْدِيقَ الَّذِي بَيْنِ يَدَئِ تَزْدِيقَ کر رہا جو آپ کے سامنے ہے وَتَفْصِيلِ الْكِتَاب اور کتاب کی تفصیل کر رہا ہے کتاب سامنے رکھی رہی ہے اس کی تفصیل ہو رہی ہے جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس قرآن کی تو اس کی تفصیل ڈیٹیل ہو جاتی ہے لَا رَيْبَ فِي مِن رَبِّ لَا رَلَلِ بلکہ یہ تزدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے دیکھیں آپ عربی جانتے ہیں مِن قَبَلِ لِقَا ہوا پر قَبَل کہتے ہیں پہلے سے بَعِنِ يَدَئِ لِکھا ہوا ہے تزدیق اللہ دی بَعِنَ يَدَئِ بَعِنَا کیا مطلب بَعِنَا کا مطلب بَعِنَا کا مطلب بَعِنَا کا مطلب میں نے کہا بَعِنَا کا مانا درمیان کے درمیان یدائی جو ان کے ہاتھوں میں ہے ایک سہی لوں جائے آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے اس فر کہاں سے پڑھ رہا ہوں ہیں تزدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ تزدیق کہاں سے کریں گے آپ کہہ رہے ہیں مصدق علیمہ بینہ یدہی جو اس سے پہلے ہے بھائی جان تصدیق قرآن کی تصدیق کون کرے گا جا پڑھ رہے ہیں سامنے سے کریں گے یا وہاں سے کریں گے آپ بہتا سمجھ رہے ہیں سمجھا دو نا صحیح کرنے ہی بینہ یدہی کا مانا ہاتھوں کے بیچ میں نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے وہ بینہ یدہی کا مانا ہوتا ہے جو اس سے پہلے اب یہ کون سمجھائے گا بات مکمل کرنا وہی تو آپ پہ آ رہا ہوں اب ہم جائیں گے کسی عربی ڈکشنری کے طرف کہ کیا بینہ یدہی کا مانا صرف ہاتھ ہے یا پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی عربی ڈکشنری نے کہا کہ پیچھے بھی مانا مراد ہو سکتا ہے تو پھر آپ غلط ہیں اگر صرف ہاتھ ہے تو پھر میں غلط ہوں تو عربی ڈکشنری پہ چلے جاؤں نا قرآن ہی کی آیت دھتا تھا تو میں آب آپ کو فورٹی ون کھولے درہ اب بتاؤ یہاں پر کیا ہے پیچھے پیچھے لارا ہوں نا ابھی دیکھے فورٹی ون صورت کھولے اب آپ اب آپ کو میں میں حسرت ہونا آپ پڑھنے شروع کریں میں انشاءاللہ آگی آیت میں مکمل کر دوں گا آپ کو حافظ ہے قرآن مگر اب آپ اس کے معنی وہ کریں جو آپ کہتے ہیں آ رہے چلیں آپ چلیں چلیں اب یہاں ترجمہ آپ کیا کریں گے بھائی جان وہ من خلفی خلف تو پیچھے ہو گیا ٹھیک ہے بھائی نا ایدہ ہم پیچھے کرو سامنے سے سامنے کیوں کر رہا اب سامنے کیوں کر رہا جب میں کہہ رہا تھا سامنے جب میں سامنے سے کہہ رہا تھا بھائی نا ایدھے سامنے سے تو آپ کہہ رہا تھا نہیں پہلے سے پیچھے سے تو آپ پیچھے کرو اب دیکھیں بلڑ گئے نہیں بلڑ گئے آپ ایسے تو لوگ ہیں جب میں سامنے کر رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں بہنہ یدین میں میں سامنے سے کر رہا ہوں بہنہ یدین درمیان آتوں میں یہ سامنے سے آتے پیچھے سے اب یہ رسول آج سامنے سے آئے تو آپ کیوں سامنے سے کر رہا ہوں